ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں حضور کے فرامین کی روشنی میں اسلام دشمنی نہیں سکھاتا ہم نفرت نہیں سکھاتا ہم سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو جوڑنے کے لئے آئے تھے توڑنے کے لئے نہیں آئے تھے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر سے وہی پیغام دے ہیں شرابِ کوہن پھر پلا ساقیہ وہی جام گردش میں لا ساقیہ آج ضرورت اس بات کی ہے اس کردار کو پھر سے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ کے طالب میں اپنے پورے وجود کو ڈھال دیں اور پھر ہم معاشرے میں زندگی گزاریں دنیا پگار اٹھے کہ یہ محمد کا دیوانہ دیکھئے کیسے تبدیلی آتی ہے معاشرے کے کیسے انقلاب برپا ہوتا ہے معاشرے کے بتائیں لوگوں کو اپنے عمل سے بتائیں اپنے کردار سے بتائیں کہ اسلام یہ ہے اسلام کی حقیقت یہ ہے اس پر جو ہے وقت کی دویز چادریں پڑ چکی ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری دنمداری بنتی ہے کہ ہم ان پردوں کو ہٹا دیں جو دنیا والوں کی نظروں میں ایک ہجابات ہو چکے ہیں ان ہجابات کو ہٹا دیں اور اسلام کی صحیح تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیں آج بہت شدید ضرورت موجودہ زمانے پر اور پھر یہ کہ دنیا جس کشمکش میں مفتلا ہے جس روحانی استراب اور روحانی بیچائنی میں مفتلا ہے اس روحانی استراب اور بیچائنی کا واحد حل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اسلام کی کر دیں